بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بات کریں گے اشواق احمد کی ڈراما نگاری پر مشہور عدیب اشواق احمد کی وجہ شہرت ان کا پہلا افثانہ گڑیہ بنا اشواق احمد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اردو میں پنجابی الفاظ کا تفلیقی طور پر استعمال کیا اردو میں کہانی لکھنے پر اشواق احمد کو غور حاصل تھا اجلے پھول ایک محبت سو افثانے اشواق احمد کے پردائی افثانوں کے مجموعے ہیں اشواق احمد نے ریڈیو پاکستان لاہور سے ایک ہفتہ وار پروگرام تلکین شاہ شروع کیا جو اپنے مخصوص مزہ اور زومانی جملوں کی وجہ سے بہت مقبول ہوا یہ پروگرام تیس سال سے زیادہ نشر ہوا پاکستان ٹیلیویزن کے آغاز کے ساتھ ہی بے شمار رامانگار سامنے آئے پی ٹی وی کے پہلے دور کا پہلا ڈراما سیریل اشواق احمد نے داہلی تھلے کے انوان سے تحریر کیا اس ڈرامے کو نصار حسن اور رزقہ درانی نے پیش کیا اسی کی دہائی میں اشواق احمد نے سماجی اور رومانی موضوعات پر ایک محبت سون افثانے کے نام سے ایک ڈراما سیریز لکھی اسی عرصے میں اشواق احمد کے دو مقبول ڈراما سیریز توتہ کہانی اور منچلے کا سودا پروڈکاسٹ ہوئے توتہ کہانی اور منچلے کا سودا دونوں ڈراموں میں اشواق احمد نے تصوف کے نکتے بیان کیے جس پر انہیں مختلف حلقوں کی جانت سے تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا اشواق احمد کا ڈراما پھول والوں کی سیر پی ٹی وی کا پہلا رنگین ڈراما تھا جسے عوام میں بہت مقبولیت حاصل ہوئی اشواق احمد کے ڈراموں پر عام طور پر دو اعتراضات کیے گئے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اپنے ڈرامے میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اشواق احمد اپنے ڈرامے کے پلوٹ سے زیادہ مقالموں کو اہمیت دیتے ہیں اور ان کی کردار بات کرنے کے بجائے لمبی لمبی تقریریں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں پی ٹی وی پر اشواق احمد کا سب سے مقبول پروگرام زاویہ تھا اس پروگرام میں اشواق احمد اپنے مخصوص انداز میں قصے اور کہانیاں سنایا کرتے تھے اشواق صاحب کا انتقال 7 ستمبر 2004 کو جگر کی رسولی کی وجہ سے ہوا جس کے بعد زاویہ پروگرام کی تمام قسطوں کو کتابی شکل دے دی گئی زاویہ کئی جلدوں پر مشتمل ہے اس کتاب نے بہت مقبولیت حاصل کی اشواق احمد کے پی ٹی وی ڈراموں میں درد زیل ڈراموں نے عوامی مقبولیت حاصل کی ایک محبت صوف سانے ننگے پاؤں بند گلی قلعہ کہانی اور ڈرامے شاہلہ کوٹ ٹاہلی تھلے حیرت قدہ مہمان سرائے اچھے برج لاہور دے توتہ کہانی منچلے کا سادہ سہمیدہ کی کہانی استانی راحت کی زبانی اشواق احمد اردو کے ایک ایسے عدیب تھے جنہوں نے افسانیں ڈرامے اور مضامین لکھے ان کی کتاب بابا صاحبہ تصوف سے تعلق رکھنے والے مختلف بزرگوں کا تذکرہ ہے اشواق صاحب کے اکثر ڈراموں کا بنیادی موضوع بھی تصوف ہے ایک محبت اور رامے کی کہانیاں ناظرین کو متاثر کیے بغیر نہیں رہ پاتی بہت شکریہ